اسلام علیکم ڈیر سپیڈنٹس میں زیشان علی آپ لوگوں کا کیمیسٹری ٹیچر بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ مجھے میڈیا خیریت سے ہوں گے اچھی ہیلتھ کو انجوائی کر رہے ہوں گے اور اپنی سٹیڈیز پر بھی پراپر کنسنٹریشن دے رہے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہوں سٹیڈنٹس آج کیسے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے مولیکیول کو اور مولیکیول کی ٹائپس کو ہم پریویس لیکچر سے بار بار ڈسکس کرتے آ رہی ہیں ترم مولیکیول کو مولیکیول کسی بھی پیور سبسٹنس کا وہ سمالیسٹ پارٹیکل ہے جو اس نیچر میں فریلی سروائیو کر سکتا ہے میڈے سٹیڈنٹس پیور سبسٹنس ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے کیمیکل کمپاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے ہم یوں کہیں گے کہ مولیکیول ایلیمنٹ کا وہ سمالیسٹ پارٹیکل ہے جو نیچر میں فریلی سروائیو کرتا ہے یا مولیکیول کیمیکل کمپاؤنڈ کا وہ سمالیسٹ پارٹیکل ہے جو نیچر میں فریلی سروائیو کرتا ہے جب ہم کہتے ہیں ایلیمنٹ کے مولیکیول تو میڈے سٹیڈنٹس اس میں صرف آتی ہیں نوبل گیسی جیسے ہیلیم ہے نیون ہے ارگون ہے کرپٹون ہے زینون ہے تو نوبل گیسیز کے مولیکیول مونو ایٹومک ہوتی ہیں باقی ایلیمنٹس جو پریادک ٹیبل میں پریزنٹ ہیں وہ مولیکیول فارمیشن کرتے ہیں تھرو دہ کیمیکل کمبینیشن آف ایٹمز تو جنرلی ہم کہتے ہیں کہ مولیکیول بنتا ہے تھرو دہ کیمیکل کمبینیشن آف ایٹمز ہم اب کلاسیفکیشن کریں گے مولیکیولز کی دو وے ہیں جن کے تھرو ہم مولیکیولز کی کلاسیفکیشن کرتے ہیں پہلا وے آن دا بیسیس آف ایٹومیسیٹی ایٹومیسیٹی کی بیس پہ مولیکیولز کی کلاسیفکیشن مرڈے سٹوڈنٹس پہلے ہم نے انڈرسٹین کرنا ہے کہ ایٹومیسیٹی کسے کہتے ہیں دہ ٹوٹل نمبر آف ایٹمز ان ای مولیکیول اس کالڈ ایٹومیسیٹی ایک مولیکیول میں ایٹمز کی ٹوٹل تعداد اس کو ہم کہتے ہیں ایٹومیسیٹی جیسے وارٹر کی ایٹومیسیٹی تھری ہے کیونکہ وارٹر کے ایک مولیکیول میں ہائٹوژن کے دو ایٹم اور آکسیجن کا ایک ایٹم ہوتا ہے تو ہم کہیں گے وارٹر کے ایک مولیکیول میں ٹوٹل تین ایٹم ہوں تو وارٹر کی ٹومیسیٹی پھر کیا ہوئی تھری اندہ سیم وی ہم بات کریں امونیا کی این ایچ تھری کی امونیا کے ایک مولیکیول میں نائٹوژن کا ایک ایٹم اور ہائٹوژن کے تین ایٹم ہیں تو ٹوٹل چار ایٹم پریزنٹ ہوتے ہیں امونیا کے ایک مولیکیول میں تو ہم کہیں گے امونیا مولیکیول کی ایٹومیسیٹی ہے فور سیکنڈ وی مولیکیول کی کلاسیفکیشن کا on the basis of type of atoms یعنی کہ مولیکیول میں کیا سیم ایلیمنٹ کی ایٹمز ہیں یا ڈیفرنٹ ایلیمنٹ کے ایٹمز ہیں پہلے ہم مولیکیول کی کلاسیفکیشن کرتے ہیں on the basis of ایٹومیسیٹی تو پہلے بات کرتے ہیں مونو ایٹومک مولیکیول کی ایسے مولیکیول جن میں صرف ایک ایٹم ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں مونو ایٹومک مولیکیول اور یہ صرف نوبل گیسیز ہیں یعنی ٹوٹل چھے ایلیمنٹس ہیں ہیلیم نیون آرگون کرپٹون زینون تو ہیلیم کا سنگل ایٹم مولیکیول ہے نیون کا سنگل ایٹم مولیکیول ہے کیونکہ نوبل گیسیز کے سنگل ایٹمز نیچر میں فریلی آل آل آلون انڈیبینڈنڈلی سروائیو کرتے ہیں اب ہم مولیکیول کی سیکنڈ ڈائپ کو ڈسکس کریں گے اور یہ ہے ڈائی ایٹومک مولیکیول یعنی ایسا مولیکیول جس میں ٹوٹل دو ایٹم ہوتے ہیں جیسے این ٹو او ٹو سی ایل ٹو انڈا سیم وی کاربن مون اکسائیڈ نائٹرک اکسائیڈ تو ہم کہیں گے کہ وہ مولیکیول جس میں ٹوٹل دو ایٹم ہوں اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی ایٹومک مولیکیول اب بات کرتے ہیں ٹرائی ایٹومک مولیکیول ایسا مولیکیول جس میں ٹوٹل تین ایٹم ہوں اس مولیکیول کو ہم کہیں گے ٹرائی ایٹومک مولیکیول جیسے ایج ٹو وارڈرکا مولیکیول سی او ٹو کاربن ڈائی اکسائیڈ کا مولیکیول ان دا سیم وی سیلفر ڈائی اکسائیڈ کا مولیکیول ایس او ٹو نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ کا مالیکیول تو ایسا مالیکیول جس میں ٹوٹل تین ایٹم ہوں اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی ایٹومک مالیکیول اب بات کرتے ہیں پولی ایٹومک مالیکیول کی ایسا مالیکیول جو مینی ایٹمز پر کمپوز ہوتا ہے جیسے گلگوز ہے جیسے میتھین ہے جیسے سلفیوری کے سٹھے جیسے نائٹریک کے سٹھے میڈے سٹوڈنٹس اگر ہم ایٹومی سٹی بات کریں تو گلوکوز کی ایٹومی سٹی ہے ٹوٹل یعنی گلوکوز کے ایک مالیکیول میں ٹوٹل ایٹمز ہوتے ہیں ہم بات کریں میدھین کی سی ایچ فور کی تو میتھین کے مالیکیول کی ٹومی سٹی ہے فائیو یعنی میتھین کے ایک مالیکیول میں ٹوٹل پانچ ایٹمز ہیں ہم بات کریں سلفیوری کے سٹھے کی تو سلفیوری کے سٹھے کے ایک مالیکیول میں ٹوٹل سیون ایٹمز ہوتا ہے ہم بات کریں نائٹریک ایسڈ کی تو نائٹریک ایسڈ کے ایک مولیکیول میں ٹوٹل پانچ ایٹمز ہیں تو ایسا مولیکیول جو مینی ایٹمز پر کمپوز ہوتا ہے جس میں زیادہ نمبر آف ایٹمز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پولی ایٹومک مولیکیول اب ہم ایک اور وے سے مولیکیول کی کلاسیفکیشن کریں گے اور یہ وے ہے آن دا بیسیس آف ٹائپ آف ایٹمز میڈے سٹوڈنٹس دو ٹائپ ہیں ہمو اٹومک اینڈ ہیٹرو اٹومک ہمو مین سیم ہیٹرو مین ڈیفرنٹ اگر مولیکیول میں پریزنٹ سب ایٹمز ایک ہی ایلیمنٹ سے بلاؤنگ کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں ہمو ایٹومک مولیکیول یا مولیکیول آف این ایلیمنٹ جیسے ایچ ٹو او ٹو سی ایل ٹو اگر تینوں ایکزمپلز کو آپ لوگ کلوز لی لکھ کرو تو آپ دے سکتے ہو ایچ ٹو میں دو اٹم ہیں اور دونوں ہیٹرو جن ایلیمنٹ سے بلاؤنگ کرتے ہیں او ٹو میں بھی ٹوٹل دو اٹم ہیں اور دونوں آکسیجن ایلیمنٹ سے بلاؤنگ کرتے ہیں سی ایل ٹو میں بھی ٹوٹل دو اٹم ہیں اور دونوں کلورین ایلیمنٹ سے بلاؤنگ کرتے ہیں many other examples are also present in this nature of homoatomic molecule جیسے O3 ہے جیسے S8 ہے جیسے P4 ہے heterotomic molecule ایسا molecule جس کے atoms different elements سے belong کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں heterotomic molecule جیسے آپ دیکھ سکتے ہو HCL میں دو ایٹم ہیں ایک ہائیٹوژن کا دوسرا کلورین کا ایک ہائیٹوژن ایلیمنٹ کا دوسرا ایٹم کلورین ایلیمنٹ کا ہم بات کریں میتھین کی تو اس میں بھی دو different elements کے ایٹمز ہیں ایک کاربن کے ایٹم ہے اور چار ہائیٹوژن ایلیمنٹ کے ایٹمز ہیں ہم بات کریں گلوکوز کی تو گلوکوز بھی heterotomic molecule ہے کیونکہ اس میں جو present ایٹمز ہیں وہ different elements سے بھی لاؤنگ کرتے ہیں چھے ایٹم کاربن ایلیمنٹ کی ہیں بارہ ایٹم ہائیٹوژن ایلیمنٹ کی ہیں اور چھے ایٹم اوکسیجن ایلیمنٹ کی ہیں many other examples of heteroatomic molecules are also present in this nature جیسی ہم بات کریں سلخوری کیسٹ کی H2SO4 ہم بات کریں سکروز کی table sugar کی table sugar کی C12 H22 O11 تو ہیتروatomic molecule وہ molecule جس میں present atoms different elements سے بیلاؤنگ کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے ایک بہت ہی important concept mol کی amount of substance having Avogadro's number of particle اور Avogadro's number کی constant value 6.02 into 10 raised to power 23 my dear students کسی بھی substance کہ جب ہمارے پاس ہوں 6.02 into 10 raised to power 23 particles تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس اسے substance کی ہے one more mintu سے کہ میں suppose کرتا ہوں کہ میرے پاس 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of hydrogen تو میں کہوں گا کہ میرے پاس hydrogen کا ایک mol ہے اگر اگر میں یہ بولوں کہ میرے پاس 6.02 into 10 raised to power 23 molecules ہیں water کے تو اس کا مطلب مطلب یہ مطلب یہ ہوگا کہ میرے پاس water کا ایک mol ہے ان دا سیم وے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس 6.02 into 10 raised to power 23 formula units ہیں sodium color کے تو اس کا مین یہ ہوگا کہ میرے پاس ایک mol ہے sodium color کا ان دا سیم وے اگر میں یہ بولوں کہ میرے پاس 6.02 into 10 raised to power 23 ions ہیں hydrogen کے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس ایک mol ہے hydrogen ion کا تو mol mean amount of substance in which 6.02 into 10 raised to power 23 constituent particles are present اب آئیں گے quantitative definition of mol کی طرف my dear students یہ important short question ہے with respect to examination point of view جب ہم element کا atomic mass grams میں express کرتے ہوں تو یہ mol کہلاتا ہے in the same way جب ہم molecular substance کا molecular mass grams میں express کرتے ہیں تو یہ b mol ہے in the same manner جب ہم ionic compound کا formula mass grams میں express کرتے ہیں تو یہ b mol ہے اور مارے پاس chemical species کی ایک fourth type بھی ہے ion جب ہم ion کا ionic mass grams میں express کرتے ہیں تو یہ بھی کہلاتا ہے mol my students ہم in detail اس concept کو next lecture میں discuss کریں گے لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نہیں چار important باتیں اپنی notebook bar no down کرنی ہیں element کے atomic mass کو جب ہم گرام میں express کرتے ہیں تو یہ کہلائے گا mol in the same way molecular substance کے molecular mass کو جب ہم grams میں express کرتے ہیں تو یہ بھی کہلاتا ہے mol in the same way جب ہم ionic compound کے formula میں اس کو grams میں express کرتے ہیں تو یہ بھی mol ہے اور last میں نے بولا کہ جب ہم کسی ionic species کے ionic mass کو gram میں express کرتے ہیں تو یہ بھی mol کہلاتا ہے my day students with examples ہم next lecture میں mol concept کو زیادہ elaborate کریں گے اور better way سے comprehensive way سے understand کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں نے next lecture کو لازمی visit کرنا ہے تاکہ concept of mol اور avogados number پہ آپ concept with the passage of time بہتر سے بہتر ہوتا جائے تو انشاءاللہ next lecture میں آپ لوگوں کو کریں گے